بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں وقاہ ساشمی اور میں اس وقت موجود ہوں حامد ناصر چٹھا پارک وزیر آباد میں ناظرین ہم آپ کو یہ پارک وقتاں فوقتاں دکھاتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس پارک میں آئیں ویزٹ کریں اپنی فیملیوں کو لائیں اور یہاں پر جو ہے وہ پارک سے لطفا دوز ہوں یہاں پر ماشاءاللہ سے جو ہی شام کے چار پانچ بچتے ہیں اس کے بعد یہاں پر گیترنگ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر عوام کی بڑی تعداد یہاں پر آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر لوگ آتے ہیں انجائیمنٹ کرتے ہیں کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ تقریباً رات بارہ ایک بجے کے بعد بھی یہاں پر رہش رہتا ہے تو ہم یہاں پر اس پارک میں موجود ہیں ہمارے ساتھ کچھ سٹیزن بھی موجود ہے یہاں پر ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کر وہ کیسا فیل کر رہے ہیں کیونکہ یہ وزیر آباد کا واحد پارک ہے جہاں پر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوشکوار محول ہے اور یہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے جی آپ کا بلال انور بلال صاحب میں دیکھتا ہوں کہ آپ یہاں پر ڈیلی آتے ہیں دو تین گھنٹے بیٹھتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں اور آپ اپس میں گپے لگاتے ہیں بڑے خوش انداز میں آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ یہ بتائیں کیسا فیل کر رہے ہیں اس پارک میں آ کے بہت اچھا انوائرمنٹ ہے ساہ ستھرا محول ہے اور جاگنگ کے لیے لیدھر ٹریک بنے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ فیملیز یہاں پر اسی لیے آتی ہیں کہ کوئی واق ہو جائے کیونکہ یہاں کے پارک ہے نہیں ہے لوگ اس لیے یہاں پر آ جاتے ہیں واق کرتے ہیں تھوڑا انجوائیمنٹ کرتے ہیں کھانا کھاتا ہے بیسے بیٹھ کے گپیں لگاتا ہے اسی طرح ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بہت اچھا محول ہے بلال صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر لائٹنگ بڑی کم ہے کچھ یہاں پر فیملیز بھی موجود ہوتی ہیں یہاں پر صرف ایک یہ پانچ لائٹیں لگائی گئی ہیں یہاں پر جس کی اتنی روشنی بھی نہیں ہے تو آپ کیا انتظامیہ کو اپیل کریں گے یہاں پر اور لائٹنگ بھی ہونی چاہیے ہاں جی تھوڑا صفائی کا بھی اور بہتر ہو سکتا ہے اور لائٹنگ کا ذاری بات ہے اگر ہوگا تو اور زیادہ پیارا لگے گا بہت پیارا محول ہو جائے گا اگر لائٹنگ اور بہتر ہو جائے گی اچھا اتنا بڑا بلال سب پارک تو بنا دیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کی سہولتیں موجود نہیں ہیں یہاں پر نہ ہی تو کوئی دکان ہے اس پارک میں نہ ہی کوئی کنٹین ہے کوئی ہونا چاہیے نا ایسا عوام جو ہے اتنی دور سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر گومنے پھرنے فیملیز کے کچھ تو کھانے پینے کیلئے ہونا چاہیے نا ہونا چاہیے لیکن نزدیک ہی جو شاپس وغیرہ بنی ہوتی ہیں وہاں سے لوگ یا اپنی پرسنل لے آتے ہیں یا شاپ جو روڑ کے اوپر ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں اگر بنی ہوگی تو ذاری بات ہے کوئی نہ کوئی تو ہری دے گا یہاں سے باقی اگر بنجے گا تو عوام کا ہی فائدہ یا جو بنائیں گے یہاں پر سیٹ اپ اس سے فائدہ گورنمنٹ کو ہی جائے گا جی آپ سن رہے تھے یہ بلال صاحب تین کے دوست بھی ساتھ مجود ہے ان سے بھی ہم تھوڑا سا جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں اس پرگ میں کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام خورم بٹی بٹی صاحب آپ ڈیلی آتے ہیں یہاں پر ہاں جی یہاں پر کیسا فیل ہوتا ہے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر پارکنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی گئی یعنی کہ باہر چھوٹا سا ایریہ ہے وہاں پر اتنی باعث بارہ نہیں گاڑیاں نہیں آسکتی کچھ لوگ گاڑیوں پر بھی یہاں پر آتے ہیں تو اس بارے میں انتظامیاں کو آپ کیا کریں کرنے چاہیے انتظامیاں کو یہ انتظام کرنا چاہیے ہونے چاہیے زیادہ جگہ ہونے چاہیے ادھر باہر بائی کے لیے ہونے چاہیے ویسے جو آپ نے بات کی ہے پہلے وہ لیٹنگ ہی وہ بھی ہونے چاہیے فیملی لوگ آتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں ادھر تو لیٹنگ جتنی زیادہ ہوگی زیادہ زیادہ لوگ انجوائے کریں گے اور زیادہ لوگ آئیں گے بہت بہت شکریہ ناظرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وزیر آباد کا حامل ناصر چٹھا پارک جہاں پر لوگ آ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور عوام کی کثیر تعداد یہ ہو ہے اس وقت یہاں پر موجود ہوتی ہے یہاں پر لوگ وزیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر بیٹھتے ہیں فریش شیئر لیتے ہیں اور لوگ سکون فیل کرتے ہیں اور میں بھی آپ سب سے اہلیان وزیر آباد سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ آئیں یہاں پر وزیٹ کریں یہاں پر آپ انجوائیمنٹ کے لیے آئیں ورزش کے لیے آئیں ایکسرسائز کے لیے آئیں جاگنگ کے لیے آئیں کیونکہ یہ بہت اچھا جاگنگ ٹریک بھی بنایا گیا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ویوز دکھا رہا ہوں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاگنگ ٹریک بھی بنایا گیا اور بہت سی سہولتے بھی اس پارک میں موجود ہیں بہت شکریہ